یونٹ تھرٹین الیکٹرو سٹیٹکس کا جو ہم نے سٹارٹ کی ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ الیکٹرک چارج کیسے پروڈیوز کیا رہا تھا تھرہو فرکشن اینڈ ویڈاؤٹ فرکشن دو میٹیریلز کو رب کر کے ہم الیکٹرک چارج پروڈیوز کرا سکتے ہیں جس میں فرکشن کی ورہ سے الیکٹرک چارج پروڈیوز ہو رہا تھا اسی طرح ویڈاؤٹ ربنگ بھی ہم الیکٹرک چارج پروڈیوز کرا سکتے ہیں چارج کو ہم انڈیوز کراتے ہیں ایک چارج باڈی کسی انچارج باڈی کے قریب ہم لے کے آتے ہیں جس کی ورہ سے جو نیوٹرل باڈی ہے اس کے پوزیٹیو اور نیگٹیو چارجز کے درمیان میں ڈسپلیسمنٹ پروڈیوز ہو رہا تھا اگر ہم اسی ڈسپلیسمنٹ پروڈیوز ہوئے ہوئے دو باڈیز کو سپریٹ کر دیں جیسے ہم نے اس فیر کی اگزمپل میں دیکھا تھا تو ایک باڈی پہ ہمارے پاس ایک چارج ہو جائے گا اور دوسری باڈی پہ دوسرا چارج آ جائے گا نیگٹیو چارج اور پوزیٹیو چارج یہ دونوں باڈیز الگ الگ ہو جائیں گی اسی کی ایک سیمولیشن ہے جس میں ہم ایزیلی یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی چارج باڈی کسی نیوٹرل باڈی کے قریب لے کے آتے ہیں تو اس میں الیکٹرانز اور پروٹرانز میں ڈسپلیسمنٹ کیسے پروڈیوز ہو دے یہ ہمارے پاس ایک چارج روڈ ہے نیگٹیو چارج روڈ ہے اور دوسرا یہ کنڈکٹر ہے نیوٹرل باڈی ہے اس میں الیکٹرانز اور پروٹرانز سیم ہیں یہ دو باڈیز اٹیچ کی گئی ہیں اگر ہم یہ چارج باڈی الیکٹرانز کو اس انچارج باڈی یا نیوٹرل باڈی کے قریب لے کے آئیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الیکٹرانز اور پروٹرانز کی درمیان میں نیگٹیو چارجز اور پوزیٹیو چارجز کے بیج میں ڈسپلیسمنٹ پروڈیوس ہو رہی ہے اور یہی ڈسپلیسمنٹ جو پروڈیوس ہو گئی ہے یہاں پہ الیکٹرانز یا نیگٹیو چارجز کم ہو گئے پوزیٹیو چارجز سیٹ بے زیادہ ہیں as compared to the right side تو اگر ہم اسی دوران ان دونوں باڈیز کو separate کر دیں تو left side والی باڈی پہ نیگٹیو چارج آ جائے گا اور right side والی باڈی پہ positive چارج آ جائے گا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انہی چارجز کو detect کرنے کا ہے کہ چارجز کو ہم detect کیسے کر سکتے ہیں الیکٹروسکوپ ایک ایسی sensitive device ہے جس کے تھوہ ہم چارجز کو detect کر سکتے ہیں کہ کسی بھی باڈی میں positive چارجز ہیں یا negative چارجز ہیں باڈی چارج ہے بھی یا نہیں یا neutral باڈی ہے ان تمام چیزوں کو ہم الیکٹروسکوپ کے تھوہ detect کر سکتے ہیں simple سے اس کی construction ہے it consists of a brass rod with a brass disc at the top and two thin leaves of leaves of gold foil hanging at the bottom ایک brass rod ہے جس کے ساتھ brass disc attach ہوئی بھی ہے اور اس کے دوسرے end پہ دو gold کے leaves ہیں اور یہ leaves ہی اپنے اندر چارج کو store کریں گے یا ان کی جو displacement ہے وہ بتائے گی کہ باڈی چارج ہے یا نہیں the rod passes through an insulator that keeps the rod in place یہ راڈ ایک insulator سے پاس ہو رہا ہے جو اس راڈ کو اپنی جگہ پہ اپنی position پہ بھی رکھتا ہے جب اس brass disc کے قریب کوئی بھی ہم چارج object لے کے آئیں گے تو چارجز easily اس brass disc سے اس brass rod کی طرف transfer ہو جائیں گے اور brass rod سے easily ان leaves تک پہنچائیں گے یہاں پہ bottom right side پہ aluminium foil ہیں the aluminium foil is attached on the lower portion of the inside of the jar usually the aluminium foil is grounded by connecting a copper wire ان aluminium foils کو ہم ground کر دیتے ہیں کسی بھی copper wire سے reason کیا ہے this protects the leaves from the external electrical disturbance external electrical disturbances کو avoid کرنے کے لیے ہم aluminium foil یا اس کے leaves کو copper wire connect کر کے اسے ground کر دیتے ہیں یا earth کر دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی external electrical disturbance نہ آئے اور ہم exact amount میں charge کو یہاں سے detect کر سکیں next ہماری یہ جتنی headings ہیں یہ اسی یہ جو ہماری elektroscope ہے اس کی working کو explain کرتی ہیں detect کیسے کیا رہا ہے کہ charge موجود ہے یا نہیں ہے جس بھی body میں ہم نے charge کو detect کرنا ہے اس کو ہم اس brass disc کے قریب لے کے آئیں گے uncharged elektroscope ابھی اس time پہ اس elektroscope پہ کوئی charge نہیں ہے in order to detect the presence of charges on any body bring the body near the disc of an uncharged elektroscope ایک uncharged elektroscope کے قریب ہم وہ body لے کے آئیں گے جس کو ہم detect کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر charge موجود ہے body charge ہے یا نہیں if the body is neutral there will be no deflection of the leaves اگر body neutral ہوئی اس پہ کوئی بھی charge نہ ہوا تو in leaves میں کوئی بھی deflection نہیں آئے گی but if the body is positively or negatively charged the leaves of the elektroscope diverge اگر یہ body positive یا negative charge ہوئی تو یہ leaves diverge کریں گے if the body is diverge کیسے کریں گے اسی فینومنہ کے تھو جو ہم نے electrostatic induction میں پڑھا تھا کہ ہم نے charge induce کرائی تھا یہاں پر بھی charge induce ہوگا اس body سے charge جو charge body ہے اس سے neutral body میں charge induce ہو جائے گا ایک سائیڈ پہ elektrons دوسری سائیڈ پہ protonز سے رہ جائیں گے negative charges اور positive charges دونوں opposite ends کے اوپر چلے جائیں گے اور یہاں پر جب دو فائلز ہیں گولڈ کی دو میٹیریل ہو گئے تو دونوں میٹیریل جب سیم چارج کے ہو جائیں گے تو یہ دونوں ایک سائیڈ پہ ریپیل کریں گے ان کے اندر deflection آ جائے گی divergence آ جائے گی if the body is negatively charged then due to electrostatic induction positive charge will appear on the disk while the negative charge will appear on the leaves اگر یہ body negatively charged ہے electrostatic induction کی ورہ سے اس body کے اوپر اس ڈسک کے اوپر positive charge آ جائے گا due to electrostatic induction کیونکہ negative charge کو یہ ریپیل کرے گا negative charges دوسری سائیڈ پہ چلے جائیں گے اور دوسرے end پہ leaves ہیں وہاں پہ negative charges اکٹھے ہو گئے the leaves of electroscope repel each other ان دونوں leaves پہ negative charges ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو repel کریں گے and diverge because each leaf gets similar charge the divergence of leaves will depend on the amount of charge یہ divergence کتنی زیادہ ہوگی اس چیز پہ depend کرتی ہے کہ یہاں پہ charge زیادہ ہے تھوڑا جتنی زیادہ amount charge کی ہوئی اتنی زیادہ یہاں پہ divergence ہوگی اور جتنا تھوڑا charge ہوا اتنی divergence کم ہوگی یہ تو ہمارا simple method ہے جس کے طرح ہم detect کریں گے لیکن اس detection سے پہلے ہم electroscope کو charge بھی کرتے ہیں وہ charging کیسے ہے وہ electrostatic induction یہ تو ہم نے simply detect کیا ہے کہ body charge ہے یا نہیں ہمیں اگر یہ پتا ہے positive charge ہے تو اس کا کیا effect آ رہا ہے اگر negative charge ہے اس کا کیا effect آ رہا ہے لیکن اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہے body positively charge ہے negatively charge ہے اس کے لئے ہمیں electroscope کو پہلے سے ہی charge کرنا پڑے گا by electrostatic induction یہی process ہے اس سے پہلے ہم charge کر کے charge electroscope الگ کر لیں گے اور اس کے بعد دوسرا material لے کے آئیں گے جس کو ہم نے detect کرنا ہے کہ وہ positively charge ہے یا negatively charge ہے electrostatic induction سے ہم charge کر رہے ہیں electroscope کو in order to produce positive charge on electroscope ہم نے اگر electroscope کو positive charge کرنا ہے means کہ ہم نے ان leaves کو positive بنانے تو ہم کیا کریں گے ایک negative charged object اس ڈسک کے قریب لے کے آئیں گے bring a negatively charged body near the disc of the electroscope negative جب ہم charge body ادھر لے کے آئیں تو اس ڈسک پہ positive charge آ جائے گا یہاں پہ ایکزمپل ہے اس کی فگر ہے negatively charged body آئی ہے ڈسک کے قریب تو ڈسک پہ positive charge آ گیا ہے اور negative charge leaves سکھ مہنچ گیا positive charge will appear on the disc of the electroscope while negative charge will shift to the leaves it is due to electrostatic induction now connect the disc of electroscope to the earth aluminum foil by a conducting wire ہم اس positively charged ڈسک کو ایک connecting wire لگا کے earth اگر کر دیں تو یہ یہاں سے electrons transfer ہو جائیں گے charge of the leaves will flow to the earth through the wire اس leaves سے جو charge ہے وہ flow کر جائے گا wire سے to the earth now if we first break the earth connection ابھی ہم نے اس charge body کو یہاں سے اٹھایا نہیں ہے اور اس کو ادھر رکھے ہوئی ہم یہ earth connection break کر دیں what will happen and then remove the rod the electroscope will be left with the positive charge یہاں سے جو positive charge leave کے اوپر آیا تھا جب ہم نے اس کو earth کیا ہے تو اس earth and wire کے through یہ negative charges ground ہو گئے اور صرف اور صرف اس disc کے اوپر positive charge بچا ہے یا ہماری electroscope جو ہے positively charge ہو گئی جیسا اس figure c میں show کیا گیا اسی طرح اگر ہم نے اس electroscope کو negative charge کرنے negative charge کرنے کے لئے ہم اس کا reverse process کریں کہ ہم positively charge rod لے کے آئیں گے اور جب positively charge rod یہاں پہ آئے گا disc negative charge آجے گا یہاں پہ positive charge آجے گا جب ہم اس کو ground کریں گے تو positive charge ground ہو جائیں گے اس وائر کے ثرو اور ہماری electroscope پہ negative charge بات جائے گا similarly electroscope can be charge negatively with the help positively charge rod اس طریقے سے ہم پہلے سے ہی اپنی electroscope کو positive یا negative charge کر سکتے ہیں اور ہمیں پتا ہوگا کہ electroscope positive ہے اب اگر ہم اس کے قریب ایک positive material لے کے آئیں گے تو اس کے leaves deflection show کریں گے اور اگر negative material لے کے آئیں گے تو deflection نہیں شو کریں گے ایک دوسرے کو attract کریں گے electroscope ہم کنڈکشن کے ثرو بھی charge کر سکتے ہیں پہلے ہم نے charge کی ہے by electrostatic induction conduction کیا ہے جب دو materials آپس میں touch کریں اور وہاں پہ electricity flow کریں تو electrical conduction ہوتی ہے جیسے heat transfer through conduction ہوتا ہے دو materials دو solid چیزیں آپس میں touch کرتی ہیں تو وہاں heat transfer rod کو اس electroscope کے ساتھ touch نہیں کیا تھا یہ charge rod دور تھا اگر یہ دور ہوئے یہ electroscope charge ہوگی یہ induction کا phenomenon ہے conduction کیا ہے کہ ہم ایک charge body اس کے ساتھ لاکر touch کر دیں اور وہاں سے جو بھی negative یا positive charge ہے وہ اس electroscope کے اوپر آجے this will be the conduction phenomenon اس process کے تھو ہم electroscope کو charge کر سکتے electroscope can also be charge by the process of conduction touch a negatively charged rod with the disc of a neutral electroscope neutral electroscope کے negatively charged rod ہم اگر touch کر اس کے disc کے off negative charge from the rod will transfer to the electroscope and will cause its leaves to diverge اور اس کے electroscope ہے اس کے اوپر negative charge آجائے گا because of touching the charge material on the neutral electroscope جتنی ابھی ہم نے discussion کی ہے ہم اس کو اس simulation میں دیکھ سکتے کہ اگر ہم نے electroscope کو یہ ہماری electroscope ہے اگر آپ اس کی picture دیکھ نا چاہیں تو یہ electroscope ہے جس براس روڈ ہے اور یہ روڈ فکس کیا گیا اس براس روڈ سے چارجز ٹرانسفر ہو کے ان گولڈ لیوز تک جا سکتے دو گولڈ لیوز ہیں جو diverge کریں گے یہ اس کی سمپل فگر ہے سمیولیشن کے لیے یہ ہماری ڈسک ہے اور یہاں پہ دو گولڈ فائل اٹیچ ہیں ہم نے اس ڈسک کو پوزیٹیو چارج کرنا ہے تو پوزیٹیو چارج کرنے کے لیے ہم نیگیٹیو چارج روڈ اس کے قریب لے کے آئیں گے یہ نیگیٹیو چارج روڈ ہم اس کے قریب لے کے آرہیں تو نیگیٹیو چارجز اس ڈسک سے دور چلے گئے گولڈ لیوز پہ جا کے اکٹھے ہو گئے اور ان دونوں لیوز پہ ایک جیسے چارج ہو گئے یہ پہ نیگیٹیو چارج زیادہ ہو گئے اس لیے یہ ریپیل ہو گئے اب نیکس پروسیس جو ہے ہم نے اس کو گراؤنڈ کرنا ہے گراؤنڈ کرنے کے لیے ہم اس کو ایسے شو کر دیتے یہ ہم نے گراؤنڈ کر دیا یہ ہم نے اٹیج کی اور گراؤنڈ کر دیا تو یہاں سے جتنے الیکٹرون سے نیگیٹیو چارج تھے وہ ہمارے ارث میں چلے گئے اور اس ڈسک کے اوپر صرف پوزیٹیو چارج بچ گئے اب نیگیٹیو چارج کرنا تو اس کے لیے ہم پوزیٹیو چارج روڈ لے کے آئیں تو سارے الیکٹرون یہاں پہ اکٹھے ہو گئے اور اب یہاں پہ آکے ہم نے اس کو اٹیج کیا ہے تو یہاں پہ الیکٹرون ایکسیس میں ہو گئے یا یہ جو سیمولیشن ہے اس میں پروپر گراؤنڈ نہیں دکھایا گیا ایکچولی اس کا پروپس کچھ اور ہے لیکن اس کو ہم نیگیٹیو چارج کے لیے یا پوزیٹیو چارج الیکٹرسکوپ کے لیے پروپر یوز کر سکتے اس کو آپ اسی لیول تک رکھیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ پوزیٹیو چارج کرنا ہے اسی طرح اب اس چارج اگر یہ پوزیٹیو چارج ہوئی ہوئی یہ الیکٹرسکوپ پوزیٹیو چارج ہے تو اگر ہم اس کے قریب پوزیٹیو چارج ہی مٹیریل لے کے آئیں گے تو جو لیوز ہیں وہ ڈائیورج ہوں گے اور اگر اس کے قریب نیگیٹیو چارج مٹیریل لے کے آئیں گے تو یہ ڈائیورج نہیں ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کو ایٹریک کریں گے یہی ہماری نیکس دسکشن ہے اس کے لئے کیا ہے چارج کرنا ہے کس ٹائپ کا یہ براڈ چارج ہوا ہوئے الیکٹرسکوپ اس چارج ایدر پوزیٹیو اور نیگیٹیو الیکٹرسکوپ کو یا تو پوزیٹیو چارج کر لیں یا نیگیٹیو چارج کر لیں کیونکہ ہمیں اس روڈ کا نہیں پتا جو ہم اس کے قریب لے کے آرہے ہیں ہم suppose کرتے ہیں کہ ہماری الیکٹرسکوپ پوزیٹیو چارج ہے جیسے ہم پہل ایکسپلین کر چکے ہیں اگر دائیورجنس زیادہ ہو جاتی ہے بوڈی کری پوزیٹیو چارج یہ لیوز اگر ڈائیورج ہوتے ہیں زیادہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بوڈی پوزیٹیو چارج ہے یہ ڈائیورجنس کیسے آئے گی جہاں اس کے قریب لے کے آئیں گے ایک بوڈی جو پوزیٹیو چارج ہے تو نیگیٹیو چارج یہاں پہ آ جائیں گے اکٹھے ہو جائیں گے بائی انڈکشن اور جو پوزیٹیو چارج ہیں وہ لیوز کی طرف آگئے اور دونوں لیوز پہ سیم چارج ہیں تو انہوں نے ایک دوسرے کو رپیل کر دی ہے اگر دائیورجنس کم ہو جاتی ہے اسی طرح اگر ہم ایک نیگیٹیو چارج الیکٹرو سکوپ کو یوز کریں اور اس کے قریب ایک نیگیٹیو چارج آبجیک لے کے آئیں تو یہاں پہ دائیورجنس زیادہ ہوگی اور اگر اس کے قریب پوزیٹیو چارج آبجیک لے کے آئیں گے یا کوئی بھی آبجیک لے کے آئیں جس کی ورہ سے دائیورجنس کم ہو رہی ہے تو پوزیٹیو چارج کنڈکٹر اس کے لئے ہم کیا کریں گے تس دیسک آف چارج الیکٹرسکوپ بید مٹیریل انڈر تیسٹ ہم اس ڈیسک کے ساتھ اس مٹیریل کو تیسٹ کریں گے جو ہم دیکھنا چاہ تیسٹ کریں گے جس کا ہم تیسٹ کرنا چاہ رہیں کہ وہ کنڈکٹر ہے یا انسولیٹر ہے ہوئے یہ چارج کی ورہ سے ہوئے اس کا مطلب ہے یہاں پہ چارج ٹرانسفر ہوئے یہاں پہ تب ڈیفلیکشن شو ہوئی ہے تو اگر یہ کولیپس کر جاتے ہیں یہ باڈی گوڈ کنڈکٹر ہے لیکن اگر ان کی ڈائیورجنس میں کوئی ڈیفرنس نہیں آتا یہ ایز اور ہم نے اس کے ثرو چارج ریٹیکٹ کر لی ہے پہلے الیکٹرو سکوپ کو چارج کی ہے اور اس کے بعد ہم نے ٹائپ آف چارج کی ہے کہ کوئی باڈی پوزیٹیبلی چارج ہے نیگٹیبلی چارج ہے اور سیکنڈ ہم اس سے یہ بھی چیک کر چکے کہ جو اوبجیکٹ ہے وہ کنڈکٹر ہے یا انسولیٹر ہے now we have exercise questions 13.1 13.1 اور 2 یہ ہمارے لیکچے سے لیٹیڈ ہیں جس میں ہم نے چارج پروڈیوس کرانا بائی فرکشن اور بائی الیکٹرو سکرائٹک انڈکشن دیکھا تھا how can you show by simple experiment that there are two types of electric charges دو ٹائپ کے چارجز ہوتے ہم نے experiment سے شو کرنا ہے اس کانسر ہمارا 69 پیج پہ ہے ڈسکرائب the method of charging bodies by electrostatic induction اور electrostatic induction کو ہم نے explain کرنا ہے کہ اس سے ہم باڈی کو چارج کیسے کر سکتے ہیں پیج نمبر 69 یہاں سے اس کانسر بنتا ہے دو ٹائپ کے چارجز ہوتے ہم نے یہ experiment کر کے دکھا دیا تھا کہ روڈ یا repel کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں تو like charges ہمیشہ repel کرتے ہیں اور unlike charges attract کرتے ہیں تو اس کا انصر آپ کا یہاں سے لے کے یہ experiment کے ان تک ہے جو second question ہے charging by electrostatic induction electrostatic induction کے through body charge کیسے کی جارہی ہے اس کو بھی ہم نے دیکھ لی ہے کہ ایک charge body ہم neutral body کے قریب لے کے آئیں تو اس کی ورہ سے positive and negative charges کے بیج displacement آ جاتی ہے اور اگر ہم اسی دوران اس کو دو میں divide کر دیں ان bodies کو تو یہ body charge ہو جائے گی ایک positive charges آ جائیں گے اور negative charges آ جائیں گے یہاں پہ یہ complete explain ہوا ایک experiment میں this is 13.2 13.3 how does electrostatic induction differ from charging by friction 13.3 and 4 اور یہ ہم نوٹس میں اس کے آن سے دکھا دیتا ہوں باقی جو بکس میں ہیں topic کے اندر ہیں وہ آپ یہاں سے نوٹ کر لیں suppose you have a glass rod is it's question number 13.5 which becomes positively charged when you rub it with wool describe how would you charge the electroscope negatively positively ہم نے electroscope کی negative اور positive charging بتانی ہے کہ کس طرح ہم اس کو charge کر دیں 13.5 this is charging of electroscope by electrostatic induction positive charge بتا دیا گیا detail میں negative charge کے لیے ہم ادھر ہی ورڈنگ چینج کریں گے اور یہاں پہ figure میں اس کا reverse charges لکھنا شروع کر دیں گے ہم گے آنسر for the same question 6 with the help of electroscope how can you find the presence of charge on a body باڈی پہ charge کی presence ہم کیسے بتا سکتے ہیں charge کو ڈیٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں this is our on page number 72 کسی بھی object کو electroscope کے قریب لے کے آئیں اور اس میں اگر deflection شو ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ body charge ہے اور اگر deflection نہیں شو ہو رہی اس کا مطلب ہے body charge نہیں ہے this is its answer in sentences کو ایک paragraph کو ہم پوائنٹ کی فارم میں easily لکھ سکتے ہیں 13.7 describe how would you determine the nature of the charge on a body by using electroscope اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ electros object ہے وہ کس type کا charge ہے تو اس کے لیے ہم اس کا answer یہاں پہ لکھ سکھتے ہیں detecting the type of charge کہ body positively charge ہے یا negatively charge ہے اس کے لیے first condition یہ ہے کہ ہم 13.3 how does electrostatic induction differs from charging by friction یہ friction کی charging سے electrostatic induction different کیسے ہے اس کا answer یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں in electrostatic induction the charge and uncharged bodies have no physical touch electrostatic induction میں physical touch نہیں ہے even then due to electrostatic field electrostatic field کی ورہا سے uncharged body ہے وہ charge ہوتی ہے لیکن friction میں physical touch ہوتا ہے ربنگ کی ورہا سے وہاں پہ body charge ہوتی ہے 13.4 what is gold leaf electroscope a gold leaf electroscope is a sensitive instrument for detecting charges discuss its working principle with label diagram ہم نے اس کا working principle لکھنا اور label diagram بک سے دیکھ سکتے ہیں جو topic کے اندر لکھی ہوئی ہے ڈراؤ کی گئی ہے the principle of an electroscope is based on the atomic structure of elements elements کے atomic structure پہ base کرتے ہیں اس کے principle the internal structure of metal elements اور metal elements کا internal structure ہے اس پہ base کرتے ہیں the charge induction induction کے phenomena پہ and idea that like charges repel and opposite charges attract ان تمام چیزوں پہ ہمارے جو electroscope ہے وہ work کرتی ہے depend کرتی ہے now we have conceptual questions 13.1 and electrified rod attract pieces of paper after a while these pieces fly away why جو charge rod ہے وہ paper کرتے ہیں اور کچھ تیر بعد وہ pieces easily fly کر سکتے ہیں what's the reason this is due to electrostatic induction کے پہلے وہ pieces چارج ہو گئے اور وہ attract ہو گئے rod کی طرف اور کچھ ٹائم کے بعد جب ان سے چارج ختم ہو گیا the چار pieces of paper get neutralized due to which these pieces fly away neutralize ہونے کے بعد وہ fly ہو سکتے ہیں how much negative charge has been removed from positively charged electroscope if it has a charge of 7.5 exponent minus 11 coulomb اگر electroscope سے اتنا positive charge remove کر دیں how much negative charge has been removed from positively charged electroscope if it has اگر اس کے اوپر 7.5 کا charge ہے تو negative charge اس سے کتنا remove ہوگا تو جتنا positive charge ہوگا اتنا ہی negative charge ہوگا تو اتنی ہی amount کا negative charge اس سے electroscope سے remove ہوگا یہ ہمارے questions ہیں جو electroscope electrostatic induction اور electrostatic سے related تھے